سنسر یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں جیسے بھی تلت نے کہا کہ سیویلینز بھی تو سوال اٹھا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سیویلینز جو حکومت میں ہوں تو آپ لوگوں کی پارٹیز وغیرہ بجائی یہ کہنے کہ جی امریکہ غلط ہے کوئی حقائق پر آپ لوگ فوکس کرتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے کیسے ہوا جن کے پاس وسائل ہیں جو تفتیش کر سکتے ہیں جو تحقیق کر سکتے ہیں یہ ان سوالات کا جواب تو انہوں نے دینا ہے اور وہ کوئی بھی واقعہ ہو جانے کے بعد امریکہ جو کچھ کہتا ہے اس کو الہامی پیغام سمجھا جاتا ہے اور اسی کو لیا جاتا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ یہ سازش فرامری کی اور وہ جو کچھ کروانا چاہتے ہیں ہم سے کہ وزیرستان کا آپریشن بھی شروع کر دو اور ڈو مور کی وہ بھی ہو رہی ہے اور فوج پہ ان کی طرف سے دبا بھی بڑھائے جا رہا ہے کہ اس بات کا امکان نہیں کہ انہوں نے ایک ڈراما رچایا ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی میں صرف اس واقعے تک اپنے آپ کو منصر نہیں رکھنا چاہتا اصل میں جتنے واقعات نائن الیون سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے سب کچھ کہ امریکہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے اچھا آپ ہم نام لیتے ہیں کہ آپ ذرا جیوس کو بھی ذرا دیکھ تو لیں کہا جاتا ہے انٹی سیمیٹسزم ہے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے یہ بات ہی غلط ہے سیمیٹکس ہم بھی ہیں ابراہیم کی اولاد تو ہم بھی ہیں یہودیوں کو لیا گیا ہے کہ یہودی چاہے وہ کتنی بھی سادشے کریں لیکن کسی یہودی کے خلاف کسی نے زبان نہیں کولنا اور امریکہ کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا جاتا ہے یہ گویا آسمان سے اتری ہوئی بات ہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی حالانکہ امریکی سادشیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ بھی ایک سادش ہو جو فیصل شہزت امریکی سادش ہے بہرحال اس کو ذرا اس پوائنٹ آویو سے دیکھنا ذرا مشکل ہے وہ خود اکنالیج کر رہا ہے بچہ نہیں اس نے تو یہی کہا کہ میں نے خود کیا ہے تو اس نے بیسیکلی یہی کہا کہ I am alone نہیں لیکن آپ کو کوئی اس میں بات کچھ حقائق سے قریب لگتی ہے جو وہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں یعنی میرا دعویٰ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس پہلو کا آخر نظرانداز کیوں کر دیا جاتا ہے اس پہ کیوں نہیں سوچنا چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ یہ درہ تھوڑی سی بات بیٹھتی نہیں ہے یہ پارٹنرشپ میں ہم جا کے امریکہ کے ساتھ یہ ہینڈل کر سکتے ہیں سیچویشن یا مطلب ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں لگا کہ جی ہاں now we are moving towards a genuine partnership اور یہ کہا گیا دونوں طرف سے کہ بھئی ہم دوسرے ہمارے جو مسائل ہیں we are understanding each other's issues اور بات آگے بڑھے گی اور genuine partnership کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم واقعی پارٹنر ہیں تو آپ پارٹنر کی پبلکلی بیستی نہیں کرتے یہ بنیادی بات ہے میرے ذہن میں ٹھیک ہے ہماری بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے ہم کو اپریٹ بھی کر رہے ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ کو اپریٹ کر رہے ہیں اور بچ بچ کے کو اپریٹ کر رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ ابھی بھی ان کے ذہن میں چاہے وہ پبلکلی ایک آدمی کو سٹیٹمنٹ دیتا ہے کچھ کہتا ہے جیسے کرسٹل نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ دو مور مگر یقیناً انہوں نے اندر بیٹھ کر ضرور ایسی بات کی ہوگی کہ بھئی آپ نورتھ وزیرستان کا آپریشن کب شروع کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں مگر اگر یہ اس کا لنک بنتا ہے نورتھ وزیرستان کے ساتھ یہ فیصل والا تو وہ ضرور کہیں گے کہ جی آپ کو چاہیے کہ یہ آپ نے تو بڑے اس کو قریب سے آپ نے اس پر پروگرام بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصل شہزاد جو ہیں یہ جنونلی ایک فریسٹریشن جو بھی وجوہات ہو دیکھیں اس میں میں تین چار نکات ارز کرنا چاہوں گا ہے جو سینیٹر صاحب نے ابھی فرمایا امریکہ کے لیے یہ ڈپلومیٹک لی بہت بڑی امبیرسنگ سیچویشن ہے اس میں یعنی ایک طرف سٹیٹ نے وہ بیان دے دیا اور وہ تزاد جس کی اوپر جو پاکستان کی طرف سے ہوتا تو ہم اس کی اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اس کی اوپر مکریسٹل صاحب نے اپنے بیان جو منصوب کیا گیا اس کو ڈینائی کیا وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک ڈینائیل آ رہا ہے پیٹریس کی طرف سے آ رہا ہے تو امریکہ کے لیے بنیادی طور پر they have a fried sunny side up egg on their face as it were یہ ان کے لیے امبیرسنگ سیچویشن ہے پاکستان کے در ڈیبیٹ کا جو مسئلہ بھی آپ نے جب ذکر کیا فیصل کا تو سنٹر صاحب جو تمام کی تمام بحث ہے وہ جیوز کے ساتھ لے گئے ہمیں اس میں کلام نہیں ہے ایک ان کا نظریاتی نکتہ نظر ہے پاکستان میں امریکہ ایک ایموٹیو ایشو ہے بعض لوگ اس کو سازش کا اور پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ کرار دیتے ہیں دوسرے لوگ اس کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل کرار دیتے ہیں درمیان کی جو سپیس ہے جہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہاں پہ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی لہٰذا یہ جو سوال جو آپ اٹھا رہی ہیں کہ فیصل کون تھا ہمیں اس کے اوپر صحیح تھی کسی ریائٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے شام عمود قریشی صاحب اس بات سے کہتا نظر کہ امریکہ نے یہ بیان دیا ہے یا افریقہ نے یہ بیان دیا ہے لندن نے دیا ہے موسکو نے دیا ہے یہ بیان ڈیپلومیٹیکلی ہمیں اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے یہ ایک ریشنل ڈسکورس ہے یہ ایک منطقی بحث ہے پاکستان میں امریکہ کی اوپر بدکسمتی سے منطقی بحث کی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے لہٰذا کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ فیصل شہزاد جو مانتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے وہ حقیقت میں اگزسٹ کرتا ہے اور جو لوگ یہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ جہادی کلچر پاکستان میں جڑ کر چکا ہے وہ کبھی آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے دوسری مردہ اگر آپ نے ان کو کہا جی ذرا دیکھ لیں کہ سازش ہائی نہیں ہے فیصل شہزاد کے کیس کے اندر وزیرستان نورت ہے یا ساؤتھ ہے بلکل کلیر نہیں ہے اس کو ٹریننگ کس نے دی ہے بلکل کلیر نہیں ہے لیکن اس نے کھیا جو کیوں ہوا ہے اس کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے ہمارے سامنے میرے پاس ایکسس نہیں ہے ہمیں پتا ہے کنفیشنز کسے ایکسٹارٹ کیا جاتے ہیں لہذا I will keep the jury out on that میرے سامنے بڑا سوال یہ ہے کہ واقعتاً اس سازش اگر سازش ہے تو اس کی طرح تک پہنچنا چاہیے پاکستان کو تحقیق کرنی چاہیے پاکستان کے اندر وہ کتنے عرصے رہا کہاں پہ گیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور جب تحقیق مکمل کر لیں پھر امریکہ سے سوال کریں لیکن اس ڈسکورس کے گنجائش نہیں ہے یہاں پہ سینٹر صاحب دیکھیں امریکہ نے اوباما نے پچھلے کچھ ہفتوں میں پہلے کہا کہ جی لفظ جہادی استعمال نہ کریں پالیسی میں یہ غلط ہے مسلمانوں کی جو ہے ان کو ٹھیس پہنچتے ہیں ان کے احساسات کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سکیننگ ہے اس کو روکتے ہیں جو پندرہ ممالک کے باڈی سکیننگ اس پہ سب نے کہا یہ بڑا اچھا ہوا ہے اس کے بعد جب دیکھا کہ پشاور میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد بڑا انٹریسنگ تھا تلہ درکھوکر صاحب کہ جب وہاں اٹیک ہوا اس کے جواب میں امریکہ کے طرف سے یہ کہا گیا کہ ہماری کوپریشن بڑھے گی اس وقت تو ایک بڑا پوزیٹیو ریسپونس تھا تو یہ ذرا بڑا ایک مختلف ایک سیچوئیشن ہے جو سامنے آئی ہے میں پھر ارز کرتا ہوں تلہ صاحب کی طرح ساری گفتگو سے مجھے سو فیصد اتفاق ہے بلکل ہمیں تحقیق کرنی چاہئے تفتیش کرنی چاہئے تو یہی ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی واقعے کو اس طرح نہیں لینا چاہئے کہ یہ بس امر واقعہ ہے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اس کے لیے توڑی بہت تحقیق ہونی چاہئے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد ہی کسی رائے کا اظہار کرنا چاہئے یہاں پہ بدقسمتی سے ایسے نہیں ہو رہا میں بلکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں یہاں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہودی لازمان ملزس ہیں لیکن اس کو رد نہیں کرنا چاہئے اس پہ بھی تفتیش ہونی چاہئے کہ کیا ملوث ہیں یا نہیں لیکن پہلی تو تفتیش ہونی چاہئے کہ کون ہے یہ بچہ